اور جو ہمارا آج کا فوکس ہے وہ ہے جو بھارتی کھلونا اوڈیوگ ہے کیونکہ اب سے کچھ ہی دنوں کے بعد کٹس انڈیا دوہزار چوبیس کا آئیو جن کیا جا رہا ہے اور دوہزار چوبیس کے اس بھارتی کھلونا اوڈیوگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ گرافکس کے ذریعے کہ بارہ سے لے کر چودہ ستمبر دوہزار چوبیس کو ممبئی میں کٹس انڈیا فیرک آئیو جن کیا جا رہا ہے بارہ سے لے کر چودہ ستمبر دوہزار چوبیس تک اور کھلونا اوڈیوگ کے لیے دوہزار چوبیس تک یعنی کہ اس سال تک دو سے تین بلین ڈالر تک بڑھنے کی کشمتہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو سے تین بلین ڈالر تک جو پورا ٹوئی انڈسٹری ہے بھارت میں اس کے بڑھنے کی کشمتہ یہ جو ہمارے وشوشہ کے ہیں وہ اس کا آقلن کر رہے ہیں بھارتے کھلونا اوڈیوگ ویشفک اوڈیوگ کے آکار کا کیول 6.5 فیصد ہے تو ابھی یہ کم ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 0.5% ہے اور اس کے اور بھی بڑھنے کی ہم امید کر سکتے ہیں کس طرح سے آنے والے ورشوں میں ہم اس میں اضافہ دیکھیں گے بھارتے کھلونا مانگ میں یعنی کہ ڈیمانڈ میں 10 سے 15 فیصد کی وردھی کا انمان ہے کہ بھارت میں جو ابھی کھلونا کا جو ایک ڈیمانڈ ہے اس میں 10 سے 15 فیصد کی وردھی کا انمان درج کیا جا رہا ہے ویتورس 2014-15 کی تلنا میں 2022-23 میں علیکنی اس میں وردھی ہوئی ہے 2014-15 میں جو تھا اس سے اب کہیں زیادہ 2022-23 میں اس میں علیکنی وردھی درج کی جا رہی ہے بڑھیں گے آگے آیات جو ہم ایمپورٹ کرتے تھے اس میں 52 فیصد کی گراوٹ آئی ہے جی ہاں چونکہ ہم اس میں لگاتار آت مرور بنتے جا رہے ہیں اور وہیں نریات میں ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں 249 فیصد کی بڑھوتری درج کی گئی ہے تو ایمپورٹ پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اب گھڑتا جا رہا ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ فوکس ایکسپورٹ پہ ہوتا جا رہا ہے 2014 سے 2020 کی بات کی جائے تو اس میں بیتے چھے ورشوں میں ونیرمان ایکائیوں کی سنکھیاں بھی کافی دو گنی ہوئی ہے جو کہ اس سیکٹر کے لیے کافی بہت ہی مہتوپورن ہے کہ لگاتار اس کے ونیرمان ایکائیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جو آیاتیت وستویں ہیں اس پر بھی نیرورتہ ہماری کم ہوئی ہے اور یہ 33 فیصد سے گھٹ کر 12 فیصد پہ ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ لگاتار ہم ایمپورٹ میں ہم کمی کرتے جا رہے ہیں اور ایک سپورٹ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس آنکڑے کو اور بھارت اب بن رہا ہے دنیا کے موجودہ کھلونا کے اندروں کا ایک وکلپ کے طور پر چکی ایک چائنا اور جو ایک تائیوان ہے اس پر پورے وشو کی نیر بھرتا ہے لیکن اب اس کو ریپلیس کر کے بھارت بھی اس دشاہ میں لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک آپشن کے طور پر ایک وکلپ کے طور پر بھارت اب اپنے آپ کو ستھاپت کرتا جا رہا ہے اور بھارت کے جو گھرلو کھلانا اوڈیوگ ہے اس کو مدد دینے کے لیے کلسٹر بیسٹ جو ہمارا اپروچ ہے اس پر بھی سرکار دھیان دے رہی ہے کہ کس طرح سم کلسٹر بیسٹ اپروچ ہمارا ہونا چاہیے اس میں ایک خولسٹک ڈیولپمنٹ بھی اس پورے انڈسٹری کا ہوگا اور اس میں آر انڈی کو بڑھاوا دینے کے لیے نوچار کو بڑھاوا دینے کے لیے دہ انڈین ٹوائی فیئر کی بات کی جائے جو کی بیتے سالوں میں اس کا آئیوجن کیا گیا تھا ٹوائی کے تھون کی بات کی جائے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کی آر انڈی کی ضرورت ہوتی ہے نوچار کو بڑھاوا ملتا ہے تمام سٹارٹ اپس آتے ہیں تو انڈین ٹوائی فیئر کی بات ہو یا پھر ٹوائی کے تھون کی بات ہو ان تمام چیزوں کے ذریعے نواجار کو بڑھاوا دینے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کچھ اہم باتیں بھارت کھلانہ اوڈیو کی اور ہم اس پہ بات چیت کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اس وقت جوڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ ہیں منالی اگروال جی جو کی ڈائریکٹر ہیں پی پلے سے منالی جی آپ کا بہت بہت سواغت اور ساتھ ہمارے ساتھ دیشاہ کثارانی جی ہیں جو کی کو فاؤنڈر ہیں ایمیجی میں کہ آپ دونوں ہی مہمانوں کا بہت بہت سواغت شروعات سب سے پہلے منالی جی میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا اور جیسا کہ ہم نے گرافکس کے ذریعے اپنے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھارتی جو کھلانہ اوڈیوگ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کلسٹر بیسٹ اپروچ ہمارا ہے ہم جو ایمپورٹ کرتے تھے اس پہ اب ڈیپینڈنسی ختم ہوتی جا رہی ہے ایک سپورٹ ہم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک کیسی پکچر آج کی تاریخ میں دوہزار چوبیس میں بھارتے کھلانہ اوڈیوگ کا کیسا ہے استطیق کیسی استطیق ہے بھارت میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ کھلانہ انڈسٹری جو پچھلے پاچ سال میں چھے سال میں بڑھی ہے اس کا گروت جو نمبر میں آپ کو دکھ رہا ہے وہ ایک دم صحیح ہے ابھی جو دنیا کی آمدنی ہے مطلب پوپلیشن آف انڈیا جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اوورال میڈل کلاس کا بڑھنا اور اپنا جو اکنومی ہے بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ آف ٹوئیز بہت بڑھ گیا ہے لوگ بہت زیادہ ویدیشوں میں جانے لگے ہیں اور ویدیشوں میں جا کے جب وہ دوسرے ٹوئیز دیکھتے ہیں تب ان کو لگتا ہے کہ انڈیا میں کیوں یہ ٹوئیز نہیں ملتے ہیں اور ہم مانیفیکچرز وہ ٹوئی گیپ کو فل کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کافی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے انڈیا itself is a very strong market اور انڈیا کے علاوہ بہار سے بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈز ابھی آنے لگی ہیں لوگوں کو نئے نئے ٹوئیز جو انڈیا میں بن رہے ہیں جو پہلے ان کو پتا بھی ہی تھا کہ انڈیا ایک potential market ہے ٹوئیز کا ابھی وہ لوگ آ کے انڈیا میں ٹوئیز کرینا چاہتے ہیں لیکن دیشا جی ہم نے بیتے ورشوں میں دیکھا ہے کہ سرکار بھی اب لگاتار اس کو لے کر پرویکٹیو ہے تمام سٹارٹ اپس اس میں آ رہے ہیں ٹوئی کتھون کا آئیوجن کیا جا رہا ہے انڈیا ٹوائی فیر کا آئیوجن کیا جا رہا ہے ایسے میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ گلوبلی جو بگ پلیئرز ہیں چاہے وہ چین کی بات کر لی جائے تائیوان کی بات کر لی جائے اس کو ہٹا کے ریپلیس کر کے بھارت سرکار کی یہ کوشش ہے کہ بھارت ایک بیسٹ آپشن کے طور پر سامنے آئے ایسے میں جو انیسٹیوٹیوز لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور آنے والا فیوچر جو ہے اس انڈسٹری کے لیے وہ کیسا رہنے والا ہے جی بالکل جیسے آپ نے بتایا اور منالی جی نے بتایا گورنمنٹ نے کافی سارے انیسٹیوز لیے ہیں ٹوئی انڈسٹری کو ایک بڑھاوا دینے کے لیے سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ جو قوالیٹی کنٹرول ٹوئیٹی ٹوئیٹی میں جو آیا گیا ہے اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے ہماری انڈسٹری میں جو آن آرگانائز سیکٹر رہا کرتا تھا ٹوئیز وہ آج ایک زیادہ سے زیادہ آرگانائز سیکٹر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا گورنمنٹ کی جو ایک نیشنل اکشن پلان فور ٹوئیز جو گورنمنٹ نے لیا ہوا اس میں 21 انیشیٹیوز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں کی ٹوئی کتھون ہے ٹوئی کلاسٹرز ہے جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ساری انیشیٹیوز جو ہے یہ ہمارے بھی کافی ہلپفل رہے ہیں اور آگے چل کے اس کے ہمیں اور بھی زیادہ فائدے ملیں گے اور کہتے ہیں کہ جیسے ٹوئیز کو انٹرنیشنل سکیل پہ انڈین ٹوئیز کو ڈیفنیٹی لیا جا سکتا ہے ہمارے دیش میں جو انویشن کی ایک شمتہ ہے جو ہائی کولیٹی مانیفاکچرنگ کرنے کا جو ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہ آج باقی دیشوں میں بھی ایکسپٹ ہو رہا ہے ہم جب انٹرنیشنلی ایگزیبیٹ کرتے ہیں جاہے جرمنی ٹوئی پیٹ ہو یا نیو یورک ہو تو وہاں پہ بھی بائیرز سے ہمیں یہی فیڈبیک ملتا ہے وہ خود ٹرابل کر کے انڈیا بھی آتے ہیں ہماری فیکٹریز بغیرہ وزٹ کرنے کے لیے ہم سے زیادہ بات چیت کرنے کے لیے اور آج ایمیجن میک کا ایکسامپل لیا جائے تو ہم بیس سے بھی زیادہ کنٹریز میں پہنچ چکے ہیں ہمارے ٹوئیز کو دیکھیں بہت اچھے آپ نے بات کیا ہم بیس کنٹریز میں ہماری پہنچ ہو چکے ایسے میں مینالی جی اگر انٹرپرنیرز کے بات کی جائے محلاؤں کے بات کی جائے ومن پاور کے بات کی جائے تو اس پورے سیکٹر میں اس پورے انڈسٹری میں کس طرح کی سہب آگیتہ محلاؤں کی ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں بولنا چاہوں گی کہ ومن ایز اٹوئی انٹرپرنیرز are the best because women ایک مدر بھی ہوتی ہے and they understand the need کی بچوں کو کیا چاہیے بچوں کو کیا پسند آتا ہے جب بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ضرورتیں ہوتی ہیں اور اس حساب سے جب ایک ومن ٹوئی بناتی ہے تو وہ ٹوئی بچوں کے لئے کافی لابدائک ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے کچھ سالوں میں کافی ساری ومنز ٹوئی انڈسٹری میں آئی ہیں اور جو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ پہلے جب ومن نہیں تھی تب اچھے ٹوئیز نہیں پنتے تھے بہت ابھی قولیٹی آف ٹوئیز کافی اچھا ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کی بچوں کو کس طرح کی کھیل کی ضرورت ہے as a women انٹرپرنور یا as a mother I would like to say کھیل بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کھیل صرف ایک بور ہونے سے بچنے کی چیز نہیں ہے ایک چھوٹے بچے کو کھیل اتنا ضروری ہوتا ہے پڑائی سے بھی زیادہ ضروری کھیل ہے اگر ہم اس کھیل میں بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے پڑائی ڈال دیں تو وہ کھلونا بہت اچھا ہو جاتا ہے رہا دین ہم پڑائی 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 کریں ہم کھلونے ایسے بنائیں کی بچے کھیلتے کھیلتے سیچ جائیں اور اسی طرح کا ابھی ہم نرمان کر رہے ہیں ہمارے آپ دیکھیں گے ٹوئی انڈسٹری میں اتنے سارے ایڈوکیشنل ٹوئیز ابھی آویلیبل ہیں جو کی بچوں کو کھیل کھیل میں سکھا دیتے ہیں اور بچے کھیلتے کھیلتے اتنی ساری سکل سیکھ جاتے ہیں اور ایک بچے کو بڑھتے سمیں ٹیم بیلڈنگ ہو گیا ایک ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور ان کی فنگرز کو کیسے ان کو ایکسرسائز دینی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں نہیں پتا ہے کہ ایک کھیل میں کیا کیا بچہ کر لیتا ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں ٹھیک لیکن دیشا جی چونکہ آپ لوگ اس انڈسٹری سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں ایسے میں اگر کریڈٹ کی بات کی جائے بینکوں کا رول اس طرح میں کتنا اہم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو نیو سٹارٹ اپس جو لگانا چاہ رہے ہیں اس پورے فیلڈ میں اس سیکٹر میں کیا کچھ ان کے لیے سہولیتیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں بینکوں کی طرف سے دی جاتی ہیں جی بلکل آج فائنانس کے طور پر کافی سکیمز آئی ہوئی ہیں جس میں کی خاص طور پر مہلاؤں کو پریفرنس دیا جاتا ہے اور ایک انویسمنٹ لینا زیادہ آسان ہو چکا ہے ان اگر ومن کی بات کی جائے تو انترپرنیورشپ کے طور پر تو منالی جی نے کافی اچھے سے بتایا ہوا ہی ہے گورنمنٹ کی طور پر بھی کافی سپورٹ ملتا ہے پر جو ٹوئی انڈسٹری ہے وہ ومن ایمپلوئیمنٹ کے لیے بھی ایک کافی ساری اپرچونٹیز لے کے آتی ہیں جیسے کی ڈیزائن سے لے کے فیکٹری تک آج ہماری کمپنی میں اسی سے زیادہ پرتشت مہلائے ہیں تو یہ جو ہے ہماری فیکٹری میں بھی کافی مہلائے ہیں جو کی آج اپنے گھر گھرچ سے لے کے اپنے بچوں کی پرورش تک کا ایک ذمہ داری لے سکتی ہیں اور اپنے ہزبن کے ساتھ قدم پہ قدم ملا کے آگے بڑھ سکتی ہیں ایسے مدیشا جی ایک سوال اور آپ سے کہ پردان منتری نے کئی بار کہا ہے جب اس طرح کے پروگرامز کو وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ٹروائز بن رہے ہیں کھلونے بن رہے ہیں اس میں جو بھارت کی سنسکرتی ہے اور جو اتھاس ہے جو کلچر ہے وہ بھی دکھنے چاہیے تاکہ جب یہ کھلونے باہر بھی جائیں تو ان کھلونوں کے ذریعے ہی جو وشو ہے جو ورلڈ ہے وہ انڈین کلچر کو یہاں کے اتھاس کو سمجھ سکیں تو اس کے بعد کا بھی خیال رکھتے ہیں آپ لوگ بلکل جی ہماری لیے جو ہے سیلیبریٹ انڈیا ہم بولتے ہیں یہ ایک بہت ہی مہترپورن ٹاپک رہتا ہے پروڈک ڈیولپمنٹ کی لیے تو ہم بھارتیہ کلچر سے لے کے بھارتیہ جوگریفی سے لے کے بھارتیہ سائنٹیفک پروگریس تک ہر ٹاپک کو کبر کرتے ہیں ہماری پروڈکس کے دوارا چاہے وہ دیوالی میں رنگولی بنانے میں بچوں کی ساہتہ تطنی ہو یا اس رو کے مشن چندریاں کے اوپر بچوں کو جانکاری دینے والے ٹوئیز بنانا ہو ہم ہمیشہ بھارت کو آگے رکھ کے ایک سوچتے ہیں کہ بھارتیہ بچوں کے لیے کیا ضروری ہے بھارت کے بارے میں سیکھنا اور اگرپ محسوس کرنا اور یہی ٹوئیز کیا ہم آگے چل کے باقی دیشوں میں بھی جو انڈینز ہیں یا باقی دیشوں میں جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بھی انڈین کلچر سے لے کے ایک بڑے جگیاسہ ہے ان کے لیے ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں یہ ٹوئیز بلکل ایک آخری سوال مینالی جی آپ سے کہ ایسے میں جب سرکار بھی انیشیٹ لے رہی ہیں اور آپ لوگ بھی لگاتا اس پہ کام کر رہے ہیں ایسے میں کیا میسیج دینا چاہیں گی ویسے کسٹمرز کو جو ابھی بھی جو فورن سے جو ٹوائز ہیں ان پہ وہ زیادہ بلیف کرتے ہیں ان کو زیادہ خریدداری کرتے ہیں بجائی کہ وہ ہمارے جو اپنے انڈینز پروڈکٹس ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گی میں ان سے کہنا چاہوں گی کی کیڈز انڈیا ہو رہا ہے 12 سپٹیمبر 14 سپٹیمبر ایک بار آپ آکے وہ فیر اٹینڈ کریے آپ کو بھوویتہ سمجھ میں آئی ڈی وہ فیر کتنا بڑا ہے اور کتنا سندر ہے وہاں پہ انڈیا کے بیسٹ کمپنیز جو ٹوائز بناتی ہیں وہ آکے اپنے بیسٹ آف دی ٹوائز دکھاتی ہیں اور میں یہ انڈیویٹیشن آپ کو بھی دینا چاہوں گی آپ آئیے اور آپ کو وہ فیر دیکھ کے اتنا اچھا لگے گا اور آپ کو پراؤڈ محسوس ہوگا کہ انڈیا میں کیا کیا ہو رہا ہے ابھی ٹوائے انڈسٹری کا مجھے لگتا ہے ایک سیٹ بیک یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بلکل اور کٹس انڈیا انڈیا کا ون آف دی بیسٹ پریمیم ٹوائے فیر ہے جہاں پہ سارے ریٹیلرز ریٹیبیوٹرز سب کو آنا چاہیے ٹوائز دیکھنا چاہیے اس بار فیر میں میں ایسیم 200 پلس تو ایکسپورٹرز ایسیم ایسیم فورین بائیرز آ رہے ہیں جی اور رائیت ناؤ ٹائٹما اسیم ٹائٹما چارج ٹو مارکت ٹائٹما اسیم ٹائٹما چارج ٹائٹس انڈیا ٹائٹما ہمارے پاس 700 پلس مینفیکٹرز جوڑے ہوئے ہیں 3,000 سے بھی زیادہ میمبرز ہیں تو انڈسٹری کافی سٹرونگ ہے بس ہمیں مارکٹنگ سپورٹ کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کو دیکھیں بیسٹ بیسٹ ہماری طرف سے بھی مینالی جی اور دیشا جی آپ دونوں کو ہی بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت بہت شکریہ بھی اس کاریکٹر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اپنے تمام مہتوپن باتوں کو ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ دو نہیں مہمانوں کا